سلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ امید ہے خیریت سے ہوں گے نویتہ وحید آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ دیکھ رہے ہیں NW Food Secret ناظرین آج جو ڈش میں بنا رہی ہوں بہت ہی سپیشل ہے بہت ہی خاص ہے سردیوں کے لیے بہت مزے کی بنتی ہے اگر آپ اس ریسپی کو فولو کرتے ہوئے بنائیں گے سب سے پہلے میں آپ کو اکتا دوں ہم بنا رہے ہیں شلجن گوز ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس پریشر کوپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ پانسو گرام میرے پاس مٹن کا گوشت ہے یہ سینے کا گوشت ہے ہڈی والا ٹھیک ہے اس کو میں نے دھو کے ساف کر کے لے لیا ہے تو اب ہم اس میں سب سے پہلے گوشت کو ڈالیں گے سردین آزین یہ میرے پاس دو درمیانی سائز کے پیاز ہیں اور دو درمیانی سائز کے کماتر ہیں یہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی بہت آسان ڈیش ہے جلدی سے بننے والی ہے اور اتنی مزے کی بنیں گی بہت ڈیفرنٹ بنیں گی بہت ڈیفرنٹ ٹھیک ہے تو شلجن گوشت تو آپ بناتے ہوں گے گھر میں لیکن یہ اتنی ڈیفرنٹ ریسپی ہے کہ آپ بنائیں گے آپ کو مزہ بھی آئے گا آسانی سے بنیں گی اور یہ میرے پاس ہے ایک چمچ ادرک جو جس کو میں نے کوٹ لیا ہے ایک چمچ ٹیبل سپون یعنی کے یہ میرے پاس ہے سوکھا دنیا ہے ایک ٹیبل سپون ریڈ چیلی اور ایک ٹیبل سپون نمک ہاف ٹی سپون حلدی یہ سب میں اس میں ایڈ کر دوں گی ایک چمچ میں اس میں لسن کا پیچ ڈالوں گی جی ناظرین ہاف کپ میں اس میں اوئل ڈالوں گی ٹھیک ہے فلیم کو آن کر لیتے ہیں اس میں ہم ہائی فلیم رکھیں گے میڈین سے ہائی فلیم ٹھیک ہے اب جو اوئل میں نے ڈال ہے اس میں میں گوشت کو اور یہ سارے مسالوں کو صرف کمانچ منٹ کے لیے بھونوں گی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اگلا پروسیجر میں آپ کو بتاتے گی کہ کیا کرنا ہے ناظرین یہ بہت ڈیفرنٹ اور جلدی بننے والی کم مسالوں میں کم وقت میں کم آپ کا دماغ خراب کیے کہ یہ ڈال دو وہ ڈال دو یہ کر لو وہ کر لو ایسا کچھ نہیں ہوگا میری بہنوں بہت ایزی ہوگی پریشر میں نے اس لیے لیا ہے کیونکہ بکرے کا گوشت آپ کو پتہ ہے دیر سے گلتا ہے تو اس لیے ہم اس کو صرف دس منٹ ویڈ لگائیں گے اور ہمارا سالن تیار ہو جائے گا پہلے ہم پانچ منٹ اس کو بھونیں گے جی ناظرین یہ تھوڑا سا میں نے اسے دو منٹ کے لیے بھون لیا ہے وہ اس لیے یہ سارا مسالہ جو ہے وہ ایک جان ہوگی اب میں اس میں ایک گلاس پانی کو ایڈ کروں گی ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی میں یہ شلجم ایڈ کروں گی ٹھیک ہے یہ میں نے اس طرح سے شلجم کاٹ لیا ہے یہ دیکھیں بڑے بڑے یہ آف کیجی میرے پاس شلجم ہے یہ میں ایڈ کر دوں گی اور پریشر کو ہم بند کریں گے ویڈ لگاؤں گی صرف دس منٹ کے لیے بکرے کا گھوشت تک گھل جائے گا اور پھر اس کے بعد اگلا پروسی چکے گے اور میری پیاری بہنوں اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں لائک شیئر ضرور کریں بہن کی خوصلہ اوزائی کریں یہ پریشر کو اب میں ڈھکن بند کر دوں گی اس کا اور سیٹی ہلنے کے بعد ہم اس کو دس منٹ دیں گے ٹھیک ہے جی ناظرین یہ دس منٹ ہمارے ہو چکی ہے اس کی ہیٹ میں نے نکال دی ہے پریشر کر کر کی اب میں اس کو کم از کم چار پانچ منٹ کے لیے بھونوں ہاں جی یہ جو شلجم ہے یہ جلکل صحبت ہے جو بھونتے ہوئے بھی ایسے رہیں گے اب یہ آپے ڈپینڈ کرتے ہیں آپ گریوی چاہتی ہیں تو آپ ان کو یوں توڑ جاؤں ٹھیک ہے اگر آپ ان کو اسی صورت میں چاہتی ہیں ہلکا سا شوربہ ہم بنائیں گے ذرا اس کی لوک چیک کریں اتنا یہ مزے کا سالن بنے گا کچھ تھوڑے تھوڑے اس میں ٹوٹ جائیں گے اور ایک گاڑی سے گریوی ہوگی اس کے اندر تھوڑے تھوڑے سے یہ شلجم ہوگی بہت مزے کے بنیں گے اگر آپ اس طریقے سے نہیں اب میں اس کو کم از کم چار پانچ منٹ بھونوں گی اور پھر اپنی ضرورت کے مطابق اور اپنی پسند کے مطابق اس میں شوربہ رکھو جی تو میری پیاری پیاری بہنوں اس صورت میں ہوگا یہ ہمارا گوشت ٹھیک ہے آپ چاہیں تو اس کو اس ہی موقع پہ دھنیا ڈال کر اتار سکتے ہیں لیکن میں اس میں یہ تھوڑا شوربہ رکھوں گی گریوی ٹائپ وہ شوربہ ٹھیک ہے سب سے پہلے میں اس میں دو ہری مرچیں ڈال دوں گی کٹ لگا کے ٹھیک ہے اور تھوڑی سی میں اس میں چینی ایڈ کروں گی ہاف ٹی سپون ٹھیک ہے دو گلاس میں پانی کے ایڈ کروں گی جو پکنے کے بعد تقریبا ڈیگر گلاس ایڈ رہے پانی آپ اپنی ضرورت اور پسند کے مطابق ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے چینی میں اس میں ہاف ٹی سپون ڈالی ہے جی ناظرین اب میں ڈھک دوں گی اور اس کو پکنے دوں گی جی ناظرین شلجن گوشت ہمارا برکل ریڈی ہو چکے ہیں اب میں اس میں دھنیا ایڈ کروں گی ٹھیک ہے اور ایک چھٹکی بھرکے میں اس میں گرم مسالہ ڈالوں گی ٹھیک ہے زیادہ نہیں ڈالیں گے یہ ایک چھٹکی اس طرح سے یہ اوپر میں اسے ڈال دوں گی بہت زیادہ گرم مسالہ ناظرین اس میں بلکل بھی اچھا نہیں لگتا یہ ابھی سارا گھی جو اینا نکل کر اور اوپر آ جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس شکل میں ہوگا ہمارا سالن ٹھیک ہے اس کو آپ چاولوں کے ساتھ کھا سکتی ہیں اس کو آپ روٹی کے ساتھ بہت مزے کا بند ہے ابھی میں ڈش آؤٹ کرتی ہوں اور آپ کو دکھاتی تو ناظرین ہماری ڈش جو ہے بالکل ریڈی ہو چکی ہے بہت مزے کے بنی ہیں ہمارے شلجم گوشت یہ دیکھیں ناظرین اس طرح بھی گریوی ہوگی یہ تری اوپر آئی ہوئی ہے یہ دیکھیں اتنے یہ مزے کے بنی ہیں کوئی کوئی شلجم جو ہے وہ اس صورت میں ہوگا اگر آپ کو پساند ہو ورنہ آپ ان کو بھی میش کر سکتے ہیں یہ بہت لذیذ بندے یہ سب سے لذیذ شلجم دو تین طریقے سے بندے لیکن یہ سب سے لذیذ جو بندے وہ یہی ہیں آپ اس کو روٹی سے کھا سکتے ہیں آپ اس کو چاولوں کے ساتھ اور بھی مزہ دیتے ہیں انشاءاللہ پوری محنت سے میں نئی نئی ڈشز آپ کے لیے لاتی رہوں گی ڈبلیو فوڈ سیکرٹ سے نویتہ وحید کو اب اجازت دیں نئی ڈش کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں نیکی کرتے رہیں نیکی کی دعا مانگتے رہیں اللہ حافظ